اور ہم بات کریں گے ٹنڈو محمد خان کی جہاں علاقہ انور کالونی میں نکاسی آپ کا نظام خراب ہونے کے باعث لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے یہاں تک کہ مقامی آبادی اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے اس بارے میں جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان خاص خیلی زیشان بتائیے کہ متعلقہ حکام کا کیا کہنا ہے اس بارے میں جی اس وقت ہم انور کالونی میں موجود ہیں یہاں کے جو علاقہ مکینے ان کو شدید دشواری کا سامنا ہے کیونکہ نکاسی آپ کا نظام گزشتہ کئی ہفتوں سے بہت بری طرح متاثر ہیں اور ڈرینیج کا سسٹم بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے یہاں کے علاقہ مکینوں کو نماز پڑھنے اور اپنے کاروبار تک پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے یہاں پر کچھ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات چیت کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ انہیں کن دشواریوں کا سامنا ہے اور کب سے یہ جو نکاسی آپ کا نظام جو ہے وہ متاثر ہیں کئی مرتبہ گائے مسپل کامیٹی سے وہ یہی بولتے ہیں کہ ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں یہ دیکھو ہمارے گھر کا راستہ نہیں ہے جب جاتے ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے وہاں پہ پھر دوبارہ پہ ہر چیز دونی پڑھتی ہے وہ آج تین نمازیں تو کل میں نے ضائع کس پانی کے وجہ سے خالہ ہوتا ہے بچوں کو اسکول جانے وغیرہ میں تکلیف ہوتی ہے پانی گھر میں کھڑا ہے کوئی سننے والا ہی نہیں ہے کبھی کہاں سے بند ہے کبھی کہاں سے بند ہے مسپل کے عملے کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی تم چلو ہم بندے بھیج رہے ہیں یہاں پہ پاپولیشن والوں کی آفیس ہیں انجیوز کی آفیس ہیں ایکسائز کی آفیس ہیں یہاں سے تقریب بچے کا مولا کا پورا سارا گزر یہی پہ ہے جی ہم نے علاقہ مکینوں سے جو ہے یہاں پر بات چیت کی علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر جو نکاسی آپ کا نظام ہے اسے درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر پھر بھی یہ دوبارہ سے پانی یہاں پر جمع ہو جاتا ہے جس کے باعث جو ہے نہ بچے صحیح طرح پر سکول جا پاتے اور نہ ہی جو نمازی ہیں وہ اپنی نمازی صحیح طور پر ادا کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کافی دنوں سے جو ہے پانی جمع ہے جس کے باعث علاقیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے